اسلام علیکم دوستو اردو نیوز ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس چینل پر ملتی ہیں آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری خبریں اگر آپ نے ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سعودی عرب کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کی تاریخی مساجد کی ترقی کے منصوبے کے دوسرے محلے میں مکہ مکرمہ کے علاقے میں پانچ مساجد کو شامل کیا گیا ہے جس کا مقصد ان مساجد کی تعمیراتی کردار کو برقرار رکھنے کے علاوہ ان تاریخی مقامات کی حفاظت اور بحالی ہے یہ مساجد پچھلے صدیوں اور دہائیوں کے دوران ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں متاثر ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں جن مساجد کی بحالی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے ان میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور میں تعمیر کی جانے والی مسجد بائیہ ہے یہ مسجد شعب منا میں جمرہ الاقبا کے قریب تعمیر کی گئی تھی وہ پہلی مسجد ہے جسے منصوبے کے دوسرے محلے کے دوران مکہ مکرمہ میں ترقی کے لیے چنا گیا تھا اس کی اہمیت اس کی عمر سے ظاہر ہوتی ہے یہ مسجد شعب الانسار میں واقعہ ہے جو بیعت کی جگہ ہے اس میں بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تھی بائیہ مسجد کو کوہ اقبا کے پیچھے نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا یہاں تک کہ یہ چودہ سو اٹھائیس ہجری میں جمرات کے توسیعی منصوبے کے نتیجے میں مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات نشانات اور یادگیریوں کا ایک حصہ بن گئی بحالی کے بعد مسجد کا رکبہ پہلے جیسا یعنی چار سو ستاون پائنٹ چھپن مربع میٹر رہے گا اس میں ایک وقت میں اٹھ ست نمازیوں کی گنجائش ہوگی اس منصوبے میں جدہ میں دو مساجد کو تیار کرنا بھی ہے جن میں ایک حریت الشام میں ابو انابہ مسجد ہے جس کی پہلی تعمیر نو سو سال سے زیادہ پرانی ہے بحالی سے قبل اس کا رکبہ تین سو انتالیس مربع میٹر تھا جبکہ بحالی کے بعد اس میں تین سو ساٹھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہوگی بحالی کے منصوبے میں شامل مساجد میں یہ مکہ مکرمہ کی مسجد الخضر بھی ایک عظیم الشان ہے جو مسجد الحرام سے تقریباً چھاسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ مسجد سات سو سال سے زیادہ پرانی ہے الفتح مسجد ان مساجد میں شامل ہے جو شہزادہ محمد بن سلمان کے دوسرے مرالے میں تاریخی مساجد کے ترقی کے منصوبے میں شامل ہیں اور دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرم میں ڈائیور کے برابر فرن سیٹ پر بچے بٹھانے والے ہو جائیں ہشیار کیونکہ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ دس سال سے کم عمر بچوں کو ڈائیور کے برابر فرن سیٹ پر بٹھانا خلاف ورزی ہے سعودی محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ دس سال سے کم عمر بچوں کو ڈائیور کے برابر فرن سیٹ پر بٹھانا خطرناک ہو سکتا ہے انہیں پچھلی نشستوں پر سیٹ بیل کے ساتھ بٹھایا جائے اور اسکول بسوں میں طلبہ کو اپنی مقرر کردہ جگہ پر بیٹھنا چاہیے یہ اقدام ان کے اور دوسروں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اٹھایا گیا ہے اس کے علاوہ تیسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں تیس جولائز سے شروع اسلامی سال کے آغاز سے اب تک دو لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین کی مدینہ منورہ ائرپورٹ پر آمد ہوئی ہے وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ تیس جولائز سے اب تک دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو انتیس فیضائی اور انتیس ہزار چھ سو نوے زمینی رافتے سے مملکت آئے ہیں ان میں انڈونیشیا کے عمرہ زائرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو کہ ایک لاکھ ستائیس ہزار سات سو نوے ہے جبکہ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جن کی تعداد نوے ہزار دو سو ترے پن ہے انڈیا سے چون ہزار دو سو ستاسی اور عراق سے چھتیس ہزار چار سو ستاون یمن سے بائیس ہزار دو سو چوبیس اردن سے بارہ ہزار نو سو ساٹھ عمرہ زائرین پہنچے ہیں ہرمین شریفین کی انتظامیہ عمرہ زائرین اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والوں کی خدمات میں بہتری کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے اس کے علاوہ خبر ہے کہ سعودی عرم میں اتوار اٹھائیس آگز سے تمام اس قلوم میں نئے تعلیم سال کا آغاز ہو چکا ہے مملکت بھر کے تینتیس ہزار پانچ سو اس قلوم میں پچاس لاکھ سے زیادہ طلبہ کی وافسی ہوئی ہے یاد رہے سعودی وزارت تعلیم نے کہا تھا کہ کرونا پابدیوں کے خاتمے کے بعد نئے تعلیم سال کے دوران مملکت میں تمام نجی اور پراویٹ اسکول باقاعدہ طور پر کھل جائیں گے طلبہ اور اسادزہ کو حاضری دینا لازمی ہوگی اب آن لائن تعلیم نہیں ہوگی وزارت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر طلبہ کی تصاویر شیئر کی اور لکھا کہ مملکت کے مختلف ریجنس میں طلبہ نے خوشی اور سنجیدگی کے ساتھ تعلیم سال کے پہلے دن کی شروعات کی ہے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ یہاں تک تھی آج کی اپ ڈیٹ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تب تک کے لیے اللہ حافظ